بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بنا رہے ہوں ویجیٹیبل پکوڑے یہ ایک بینگرن ہے چھوٹے سائز کا جسے میں نے باریک باریک کاٹ لیا ہے ایک کپ پالک ہے اسے بھی میں نے باریک کاٹ لیا ہے ایک آلو ہے اسے بھی میں نے باریک کاٹ لیا ہے چھوٹے سائز کا اس طرح ایک درمیانے سائز کا پیاز ہے جس سے میں نے چاپ کر لیا ہے ایک چمچ سابت زیرہ سفید ایک چمچ دردری لال مرچ ایک چمچ سابت دھنیا ایک چمچ لیمن کجوس ایک ٹی سپون حلدی پیسی ہوئی ایک ٹی سپون پیسی ہوئی لال مرچ ایک ٹی سپون نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں تیل فرائی کرنے کے لیے ایک کپ بیشن آئیے اب ہم انہیں مکس کرتے ہیں یہ میں نے پانی میں بھگھوئے تھے جب کالے نہ ہوئے بسم اللہ آئیے 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 سفید زیرا نمہ لال میچ پیسی دردری لال میچ پکوڑوں میں دردری لال میچ بہت ہی اچھی لگتی ہے سابت دھنیا ایک چمچ لیون جوز اب ہم اسے مکس کرتی سارا مسالوں میں ویجیٹیبل مسالوں میں نلچے اب ہم اس میں آشتہ آشتہ کر کے بیسن ڈالیں گے انجا انجا موسیقی 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 میں نے دو چمچ آئل ڈالے اور دیکھیں یہ ایسے ہونا چاہیے بہت زیادہ سخت نہیں ہونا چاہیے پھر پکوڑیں نرم نہیں بنیں گے بسم اللہ چلیں آپ پکوڑیں آتے ہیں موسیقی 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 چاول کا آٹا لیکن میں نہیں ڈالتی بیسن کا تیز چلا جاتا ہے کیونکہ بیسن کے پکوڑے کا مزہ اور ہوتا ہے اس طرح بھی یہ کرسپی بنتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں یہ میرے گھر کا بنیا پکوڑا مثال ہے انشاءاللہ میں جلدی ہی یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گے سن کے ویڈیو پکوڑے تیار ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں آپ بھی ضرور بنائیں رمضانوں میں اور اس کے ساتھ میں نے پکوڑا مثالہ بھی بنایا ہے انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ جلدی پہ شیئر کروں گی آپ کو میری طرف سے بہت بہت رمضان مبارک اور کیا اللہ حافظ